ہمارے یہاں کسی جیو کی ہتیا کرنا پاپ ہے اس لئے ہمیں مانس نہیں کھانا چاہیے مرگی پر کتنا ہتیا چار کرتے ہیں لوگ جیو کی ہتیا کر دیتے ہیں لوگ اپنے سواد کی ہتیا جتنی تم نے بکری اور بکرا اور مرگی اور مچھلیاں ماری ہیں اور کھائی ہیں آپ کو کیا لگتا کھا کے پچھا لیا پنڈت انیرد اچاریہ کا کہنا ہے کہ جو تم لوگ مرگی کھاتے ہو مچھلی کھاتے ہو بکرے کھاتے ہو یہ جو ہے تم کھا کے پچھا تو لیتے ہو لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے اس کی سزا تم لوگوں کو ملے گی یعنی کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ بکرے کھاتے ہیں مچھلیاں کھاتے ہیں مرگی کھاتے ہیں تو یہ نہیں کھانی چاہیے اس کا کہنا تھا کہ ہم حلوہ کھائیں پوڑی کھائیں کچھ بھی کھائیں لیکن ہم یہ چیز نہیں کھائیں گے یہ جو بکرے کا ماس کھاتے ہیں اور مچھلی کھاتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں نجائز ہیں ہم اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم جو ہے وہ کسی جانور پر ظلم نہیں کرتے آپ لوگ جو ہے وہ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں پھر ان کو کھاتے ہیں اس طرح کا جو ہے وہ پنڈت کی سپیش تھی اور لوگوں کو بتا رہا تھا آئیے ہم آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا جواب بھی جانتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں کسی جیو کی ہتیا کرنا پاپ ہے اس لئے ہمیں مانس نہیں کھانا چاہیے ہم دال کھاویں سبجی کھاویں حلوہ کھائیں پوڑی کھائیں پکوڑی کھائیں کھیر کھائیں تسمائی کھائیں کیا مانس کھاتے ہو مرگی پر کتنا اتیا چار کرتے ہیں لوگ جیو کی ہتیا کر دیتے ہیں لوگ اپنے سواد کے لئے ہمارا پیٹ روٹی اور چاول جتنی آسانی سے بچا لیتا ہے مانس اتنی آسانی سے نہیں بچاتا ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں کہ اب یہ مت کھاؤ جوانی تھی تو پچ گیا اب بڑھاپے میں یہ نہیں پچے گا اب کیا کھاؤ اب سمپل روٹی کھاؤ یہ تمہیں جیو ہتیا جتنی تمہیں بکری اور بکرا اور مرگی اور مچھلیاں ماری ہیں اور کھائی ہیں آپ کو کیا لگتا کھا کے پچا لیا مرگی اور مچھلی تو پچ گئی ہے پیٹ میں لیکن تمہارے جو پاپ ہو گئے اب یہ پچے نہیں ان کو تو بھوگنا پڑے گا تمہیں اس کا دنڈ ملے گا میرا نام پرساد ویرنیکر ہے نمسکار نائک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کونسا دھرم کتاب یا جاتی یہ ازازت دیتی ہے کہ مادوم جانوروں کا قتل کیا جائے I mean to fulfill his hunger or taste like in case of muslim you celebrate bakri eid which favors killing of goats i mean as a means of festival i mean hearing to your comments on islamism and other religions what i understand is your religion favors this festival in a more spirited manner because hinduism doesn't do so they don't believe in killing goats but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others but does islam favor this thing بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کونسا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کا قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں آپ 99 نونویج کھاتے ہیں ہندو دھرم میں اس کی ممانیت ہے آپ کا سوال ہے کونسا مذہب پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا بعد میں انشاءاللہ دگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نونویج کھانا چاہیے فرض نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں سمیہ گراؤنڈ میں لاشٹ یئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے ما شاءاللہ ہوتا اچھے لوگ ہیں ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نونویج میں نہیں مانتے آپ نونویج اس میدان پہ سوال نہیں کر سکتے ہم نے کہا کہ ہم نو مہینے پہلے بک کر چکے ایک ہفتہ پہلے آپ بولتے اور ریسٹال دے چکے یہ ناممکنے تو انہیں الحمدللہ سمیہ الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاشٹ یئر ہمیں نونویج کھانے کی عزت دی اس سال جب ہم نے بک کی پہلے شرط لگائی کہ اس میدان میں نونویج سروڈ نہیں ہوگا ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے ہم آپ کی خیال کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں نونویج کھانا فرض نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نونویج سروڈ نہیں کر رہے ہمارے جو مقررین ہیں اسلام کے بدوان ہیں ان کو بھی ہم نے کہا ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نونویج نہیں سروڈ کریں گے کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے ہم جب زبان دیتے اس کا پالن کرتے آپ کا سوال جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نونویج کھانا فرض نہیں ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اجازت دی ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں کہ وہ جانور جو آپ کے لئے حلال ہے چار پاؤں کے جو آپ کے لئے حلال ہے اس کو آپ کھا سکتے لکھا ہے سورہ نیل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لئے حلال ہے اس کا گوش آپ کھا سکتے یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر اٹھرام میں بھی کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوش کھا سکتے جب قرآن مجید میں ہمارے خالق ہمارا رب ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہیں ہمارا جو جسم ہے انسانی جسم اس کے اندر ایٹ امائنو آسیڈ نہیں بنتے ایٹ امائنو آسیڈ بھار کے فوڈ بھار کے کھانے میں آنا ضروری ہے کوئی بھی ویجیٹیبلز دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے آنٹ امائنو آسیڈ موجود ہے لیکن نونویش فوڈ میں الحمدللہ سمہ الحمدلللہ کئی نونویش فوڈ میں سارے امائنو آسیڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے اسے کہتے اسینشل امائنو آسیڈ موجود ہے اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نونویش فوڈ is نیوٹریشیس it is full of پروٹین اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم ہر بیوریس آنیمل کو دیکھتے ہیں گائے بھیڑ بکری یہ صرف ویجیڈیبلز کھاتے ہیں صرف گھانس پھوس کھاتے جب ان کی داعت کو ہم دیکھتے ہیں ان کے داعت دیا فلیٹ تیت ان کے چپٹے داعت ہیں یہ صرف بھاجی کھا سکتے گوش کھا ہی نہیں سکتے جب ہم ماسہاری جانور کو دیکھتے ہیں شیر شیر بببر چیتا ہم دیکھتے ہیں ان کے داعت کو جب دیکھتے ہیں ان کے داعت نوکیل ہے کینائن تیت یہ صرف گوش کھا سکتے بھاجی پالا نہیں کھا سکتے لیکن جب ہم انسان کے داعت آپ اگر جائیں گے میرر میں دیکھیں گے آئینے میں اپنے داعت میں دیکھوں گا اپنے داعت تو پتہ لگ جائے کہ خدا نے ہمیں چپٹے داعت دیے فلیٹ تیت اس کے ساتھ ساتھ نوکیلی داعت دیے ہبوریس تیت اگر خدا اگر اشور چاہتا تھا کہ صرف میں بھاجی پالا کھاؤں تو یہ نوکیلی داعت کیوں دیے گوش کھانے کے لیے آج کی سائنس کہتی ہے ڈائیجی سسٹم جو ہے جو شاکہ ہاری جانور کے ڈائیجی سسٹم ہے وہ صرف ویجیڈیبیس ڈائیجیس کر سکتے بھاجی پالا گوش کو ڈائیجیس نہیں کر سکتے لیکن جو کانیوریس اینیملز ہے کانیوریس جانور ہے لائین ٹائگر لیپرڈ انسان کا ڈائیجیس سسٹم ہے اس میں سمال انٹریسٹ آئین ہے اس میں لارڈ انٹریسٹ آئین ہے یہ بھاجی پالا بھی ڈائیجیس کر سکتی ہے گوش بھی ڈائیجیس کر سکتی ہے اگر خدا چاہتے تھے کہ صرف بھاجی پالا کھائے تو نانویج فلیش ڈائیجیس کرنے کا ڈائیجیس سسٹم کیوں دیا کیونکہ ہم فلیش کھا سکے گوش کھا سکے بھوش سے گیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوش کھانا حرام ہے اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھائے کہ گوش کھانا حرام ہے پر آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوش کھانا حرام ہے بھائے صاحب آپ کے دھرم کا علم کم ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندوئزم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھئے ہندو گرند کا مطالعہ کیجئے جب اب ہندو گرند کا مطالعہ کرتے ہیں لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ شلوک نمبر تیس میں اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے گوش کھانے کے لیے اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے تو آپ گناہ نہیں کر رہے if you are eating the animals who God has created to be eaten you are not doing a sin آگے جب پڑھتے لکھائے منظمتی میں چپٹ نمبر پانچ میں ادھے نمبر پانچ میں منصرہ نمبر چالیس میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہے قربانی کے لیے اگر آپ قربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انفورمیٹیو اور اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ناکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ